جماعیت سلامی نے بغیر کسی کے سار کے پہلے ماضی میں تو اجزام لگتے رہے کہ فلاں کے اس میں رہا ہے مشرف کا زمانہ تھا یا نعمت اللہ خان کے زمانے کی بات ہو رہی تو ابھی کہتا نعیم رحمان کے حافظ کے زمانے کی بات ہے تب سے انہوں نے اپنے جماعیت کے اپنے بلبوتے پر جماعیت سلام کی جو تنظیم ہے وہ بہت اچھی تنظیم ہے کسی کو سیکھنا ہے تو جماعیت سلام سے ایرگنیزشن سیکھیں یہ شہر کراچی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا بہت زیادہ تقسیم کا تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اس بات کی گنجائش نکالنی چاہیے اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس شہر کی ڈیولپمنٹ صوبہ سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ شہر اگر اتفاق رائے سے آگے پڑے گا کنسنسس سے آگے پڑے گا تو اس کے نتیجے میں سب کا بھلا ہوگا سب کی سیاست چلے گی سب کا کام چلے گا سب کی پارٹی آگے پڑے گی اور مقابلہ پھر جو ہے وہ آپ اپنے میدان میں اپنے موقف اور اپنی جد و جہود کے نتیجے میں کریں گے لیکن اگر اس بلدیاتی انتخاب میں بھی اس طرح کے سیاسی تفریق سامنے آئی جس کے نتیجے میں دوبارہ سے یہ شہر اسی طرح سے اجار رہے ایسے ہی رہے دوبارہ نہیں بلکہ ایسے ہی رہے جیسا کہ اس پر مجڑا ہوا ہے اس وقت اس کے بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کہہ جارہا اور بلیم گیم چلتا رہتا ہے اختیارات کرونا چلتا رہتا ہے تو اس شہر کو اگر آگے بڑھانا ہے اس کو اگر اختیار دلوانا ہے اس میں اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور شہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جس طرح قومی سطح سے صوبوں کے پاس اختیارات اور فنڈز کی تقسیم کا نظام موجود ہے این ایف سی اوارڈ کی صورت میں اسی طرح صوبوں سے نچلی سطح پر لوکل بارڈیز میں اختیارات اور مالیات کی تقسیم کا نظام موجود ہے جب تک لوکل بارڈیز امپاورڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ سیاسی عمل نہ جمہوری عمل نہ انتظامی عمل آگے بڑھ سکتا ہے یہ ایک اصولی سی بات ہے اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ حتمی نتیجہ آئے اور حتمی نتیجے کے بعد کوئی شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب جیسے سینئر رینما اس میں رول پلے کریں جو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور کمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں اور پھر اس میں جس کا منڈیٹ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نمبر ون پارٹی ہیں ہمارے اس منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اگر دوسری پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نمبر ون ہیں تو ابھی نتیجہ سامنے آ جائے گا اور جس پر اعتراضات ہیں وہ اعتراضات الیکشن کمیشن میں ہیں ریکاؤنٹنگ والا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ریکاؤنٹنگ پر اعتراض نہیں ہیں لیکن جو ریکاؤنٹنگ ہو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہو آر اوز کے ذریعے نہ ہو تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے میری خواہش ہے کہ پاکستار پیپل پارٹی اور پی اے میلین مل کے کام کریں اور انشاءاللہ تل میں پر امید ہوں میں پیپل پارٹی کے قیادر کو جانتا ہوں آسفلی زرداری صاحب پارٹی کے کوئی چیرمن ہیں بلاول صاحب چیرمن ہیں لیکن آسفلی زرداری ذاتی طور پر میرے دوست بھی ہے تو میں انشاءاللہ تل حافظ آپ کو مایوس طرح کہ میں رول ادا کروں گا پی تی آئی کی بات میں نہیں کر سکتا میں سیدھی بات آپ سے وہ ہم آپ کو ساتھ لے چلیں گے یہ شہر اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو بے اختیار رکھا جائے اس کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ کوئی ناگ بن کر بیٹھا رہے یہاں کے رہنے والے ہر زبان بولنے والے اور ہر مسلک اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے وسائل اس تک پہنچیں اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہم اپنی جد و جہود کو جاری رکھیں گے جماعت اسلامی ایک پولٹیکل پارٹی ہے عوامی پارٹی ہے ہم یہ کبھی بھی ایک لمحے کیلئے بھی اس سے دسبردار نہیں ہوں گے یہ دکھروں بات سنیں کنسنس اس طرح سے ہوگا دو ہاتھ ملے گا اور ہاتھ بھی اس طرح سے ملے گا انشاءاللہ اس طرح سے ملے گا انشاءاللہ اس شہر کے تعمیر و ترقی کے لئے یہ دو ہاتھ ملے تو تیسرا ہاتھ بھی ملے گا اور بھی ملے گا